ملک کے مختلف علاقوں میں ہم آئے دن خبروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمزور ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی جس کے پاس پاور نہیں ہوتی پاورفل لوگ جو ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جان لے لیتے ہیں ان کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں اور جو شہری ہیں جو متاثرین ہوتے ہیں وہ کس طرف دیکھتے ہیں وہ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں وہ اداروں کی طرف دیکھتے ہیں وہ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے انصاف مل پائے گا انہی کیسز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کیس جو ہیں امیر عباب چانڈیو صاحبہ جو ہیں ان کا بھی ہے ان کی فیملی کے لوگوں کو جس طرح سے بے دردی سے پاورفل لوگوں نے یعنی جو سیاست کے اندر ہیں جو حکمتوں کے اندر ہیں انہوں نے ان کی فیملی کے اہم لوگوں کو قتل کر دیا بے دردی سے اور پھر پچھلے چند سالوں سے وہ انصاف کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں سن سے لے کے اسلام آباد تک آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان کی کہانی جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے پہلے بھی آپ نے سنی کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے اور وہ کیا ان کے مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ امیر عباب آپ تشریف لائیں بتائیے گا کہ آپ کا کیس کدھر ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو تقریباً پورے پاکستان کے علم میں یہ کیس ہے میرے والد صاحب میرے دادا اور میرے چچا کا مرڈر ہوا تین سال قبل اور اس کی وجہ یہی تھی کہ فیوڈلزم کے اگینس میرے بابا نے حق کا ایک علم بلند کیا تھا ابھی دیکھیں میں یہ کیس پرسو کر رہی ہوں جنوری میں اس کیس کو چار سال کمپلیٹ ہوں گے جسے آپ نے کہا کہ ہم جو مظلوم لوگ ہیں ہماری نظر ہماری ریاست پہ ہے ہمارے اداروں پہ ہے عدلیہ پہ ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں خاص کر کے صوبہ حسن میں صوبہ حسن کی میں واحد بیٹی ہوں جو چار سالوں تک انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئی ہے پھر بھی میں پاکستان کی عدلیہ پر اس اعتماد سے میں یہ ایک جنگ لڑ رہی ہوں کہ مجھے انشاءاللہ یہاں کی عدلیہ مایوس نہیں کرے گی ابھی کیس کا جو ریسیڈلی فیصلہ آیا اس میں الحمدللہ سے یہ ہوا کہ دونوں جو ایم پی ایز ہیں سٹنگ ایم پی ایز پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے دونوں سٹنگ ایم پی ایز ہیں رولنگ پارٹی کے وہاں پہ ان کے اگینس یہ کیس ہے اور یہ کیس میں پرسو کر رہی ہوں ان کے نام کیا ہے ان کے نام ہے سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو جو قاتل ہیں میرے بابا دادا اور چچا کے ان کے لیے عدالت نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے کہ وہ دونوں ملوث ہیں ابھی کیس ایویڈنس پہ رکھا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ڈیلے بہت زیادہ ہو رہا ہے حالانکہ ساکیب نساح صاحب نے آپ خود بھی لاو کی سٹوڈنٹ ہیں جی میں فائنل یئر کی سٹوڈنٹ ہوں ساکیب نساح صاحب نے چلیں آپ بھی جب انشاءاللہ وکیل بن جائیں گی تو یہ عدالتوں میں کیسز ڈیلے کیوں ہوتے ہیں یہ وکالہ کو زیادہ پتا ہوتا ہے دیکھیں ایک یہ بات ہے نا میں وہی سوال کرتی ہوں کہ آج میں فائنل یئر کی سٹوڈنٹ ہوں فرسٹ ہیئر تھا میرا تب سے میں یہ کیس لڑ رہی ہوں اور میں عدالت کے چکر کار رہی ہوں اگر آج مجھے انصاف نہیں ملتا میرے ملک میں کل میں کونسی امید رکھوں گی کہ میں بلیک کورٹ پین کے کسی اور کو انصاف دلا سکتی ہوں مطلب کہ پاکستان کے فیوچر کو ہم پاکستان کا ہم ہی فیوچر ہے نا ہمیں مایوس کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں ہم پھر بھی امید لگائے بیٹے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا تو ابھی عدلیہ کی یہ پرائم جو ہے ڈیوٹی ہے کہ ہم جو مظلوم لوگ ہیں ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم تو نہیں ہے ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور میں سمپلی یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ہم امن کی بات کرتے حالانکہ ہمارے گھر میں تین مرڈر ہوئے اور میں سن سے فیوٹلزم کے اگنس بھی میں نے ایک علم بلند کیا ہے سب کے علم میں ہے ہم فیوٹلزم کے اگنس اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں دبایا جا رہا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ کیا گیا ہے اور جیسے میں نے یہی کہا کہ وہ دونوں سٹنگ ایم پی ایز ہیں ان کے لیے عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ دونوں ملوث ہیں ساکیب نسار صاحب نے سوم اٹریکشن لیا پاکستان کا واحد کیسے جس میں دو بار سوم اٹریکشن سپریم کوٹ نے لیا اور ان ریٹن یہ لکھا گیا کہ تین منس میں یہ ٹرائل مکمل کرے اس تین منس کو تین سال مکمل ہوئے پر آج تک کچھ بھی نہیں بنا مطلب کہ دیکھیں سریا ہم کنٹیمٹ آف کورڈ ہو رہی تو سنگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ پولیس ان کے مطاعد ہے وہ کیا ان کا کیا کردار ہے اس میں دیکھیں پولیس کا تو یہ کردار رہا کہ پولیس نے انویسٹیگیشن میں دونوں ایم پی ایز کو ریلیز کر دیا ایک کو ون سکٹی نائن میں دوسرے کو کولم ٹو میں رکھا مطلب کہ پولیس نے تو ان کو فارق کر دیا ابھی یہ ہوا کہ ہم اسی لئے عدلہ پر یقین رکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جب ہم گئے تو عدالت نے بتایا ہے کہ پولیس نے ان کو چالان نہیں کیا یہ پولیس نے گلت کیا ہے پولیس نے انویسٹیگیشن باعث ہو کر کیے میں پہلے دن سے کہتی آئی ہوں میں نے یہ چیزیں چیلنج کیے میں عدالتوں میں گئی ہوں کہ پولیس تو ظاہر آئی جی صاحب تو ان کی کمداری کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے میں سیدھا اب یہ بات بتاؤں گی پورا ملک دیکھیں ہمارے ساتھ سندھ میں یہ ظلم ہے سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے سندھ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے سندھ پولیس کا تو یہی رول رہا ہے نا آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کو ریلیز کر کے لیے تو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو کبھی کوئی چٹھی لکھی کوئی اپیل کی آپ کی اپروش سے باہر ہیں مراد علی شاہ بھی آئی تینک ریزنیبل آدمی ہے اور ان سے آپ کا کوئی رابطہ کبھی ہوا دیکھیں پاکستان پیپلس پارٹی میں سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا بندہ ان کی پارٹی میں قیادت میں سے ہوگا جن کو میرا کیس نہیں معلوم ہوگا سب کو پتا ہے شازی امری سے بھی آپ کی ہوئی ملاقات کوئی جی جی بلکل میں ہیمن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی نے مجھے بلایا تھا اور وہ بھی جو اپوزیشن والے ان کی طرف سے مجھے بلایا گیا حالانکہ اس کیس میں دیکھیں ہیمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور بلاول صاحب اس کی چیئر ان کو اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں چیئر میں نے تو بلاول صاحب نے میرا کیس سننے سے انکار کر دیا حالانکہ میرے دادا یوسی چیئرمن تھے پیپلس پارٹی کی ٹکٹ سے میرے چاچو جو ہے اسی ان کی پارٹی کے میمبر تھے پر انہوں نے آج تک کوئی تازیت بھی نہیں کی دے رہے ہیں وہ اپنے ایم پی ایس کو پروٹیک کریں ہمارے ڈسٹرک دادو کے سٹنگ جو ہے ڈی پی ہوتے ہیں ہمارے ڈسٹرک پولیس آفیسر آپ لوگ کی کوئی دشمنی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے دیکھیں میں یہ بات کمپلیٹ کروں اس کا بھی جواب دیتی ہوں ایس ایس پی کمر رضا جسکانی نے کہا ہے کہ مجھ پہ سننگ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ میں آپ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات درج کروں میں آن ریکارڈ یہ چیز کہہ رہی ہوں اور انہوں نے پبلکلی انانس کیا ہے آپ بتائیں سندھ میں کس کی حکومت ہے مطلب میں اگر پاکستان پیپلس پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہوں میں اہم ہی بات نہیں کر رہی ہوں میں وید پروز بات کر رہی ہوں اور آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں دشمنی تو یہ یہ نا جاگیرداروں اور سرداروں سے اس سے زیادہ دشمنی کوئی انسان لے ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ بات کہے کہ ہم سرداری نظام کو نہیں مانتے میرے بابا نے یہی علم بلند کیا کہ ہم سرداروں کو نہیں مانتے ہمیں اسلام اور قانون نے تو آزاد چڑھا ہے ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہم ان کی گلامی کیوں کرے ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے ہم آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں سندھ کا ایجوکیشن سسٹم کیسے تباہ کیا گیا ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ کہ ہم لوگ پڑھیں اور آگے بڑھیں کیونکہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنے حقوق کا پتہ چلے گا انڈیپینڈنٹ ہوں گے آپ لوگ یہ بات اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہمیں جیالہ بنانا چاہ رہے یا کچھ بھی بنانا چاہ رہے آپ سمجھیں ہم فیٹلزم کے اگنس کھڑیں اور پوری قیادت ہمارے اگنس کھڑی بھی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پہلے پہلے سوال کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو کوئی چٹھی وغیرہ لکھی تھی اپیل کی تھی لیکن میں نے لکھی تھی مراد علی شاہ صاحب کو میں نے ایون اوپن لیٹرز لکھیں جو میڈیا نے دکھائے ہیں باقاعدہ نیوز پیپرز میں چھپے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی ایکشن نہیں لیا اور بلاول صاحب جب الیکشنز تھے تب ہم نے پروٹیس کیا باہر ہم جا کر بلاول ہاؤس کے باہر ہم نے پروٹیس کیا کہ ان کو ٹکیٹس نہیں دیے جائیں جب تک یہ خود کو کلیر نہیں کر پاتے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا پیپلز پارٹی آنکھیں اور کان دونوں بند کر کے بیٹھی ہوئے تو آپ اپنے علاقے میں جاتی ہیں جی میں اپنے علاقے میں وہی رہتی ہوں اور یہ کہ مجھے تھریٹس ہیں کوئی تھریٹس آہا جو یہ ایبا فیر کہ جی کوئی آپ کو بھی مطلب آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا حاج سے ہو سکتا ہے جو میڈیا نے بھی کور کیا ہے اس میں ان سرداروں کے گارڈس نے یہ سردار دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھے پیچھے ان کے گارڈس کی گاڑی آ رہی تھی پورے قوم نے دیکھا کہ انہوں نے میری گاڑی کو ہٹ کرنے کی کوشش کیے ایون میں اتنی سیکیورٹی کے بیچ میں ہوں انہوں نے مجھے ہٹ کرنے کی کوشش کیے ابھی آپ کو سیکیورٹی گورنمنٹ نے کوئی دی ہوئی ہے مجھے اونرورپل سپریم پورٹ کی طرف سے سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی ہے پر یہ ہے کہ میں یہ چیز اونرورپل رکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے تھریٹس ہیں میری فیملی کو اور جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میرے باپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ نکلی ہے اس کے بعد آج میں ان کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہی ہوں پر میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے میں سن سے چل کر آتی ہوں میں پورے پاکستان کے میں نے چکر کٹے میں سپریم کورٹ تک آئی ہوئی ہوں میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے آئے دن میرے لیے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بائیس سالہ بچی انصاف کے لیے کھڑی ہے تو وہاں کی اگر قیادت ان کی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پولیس سن گارمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کون کون سے پرابلمز کو فیس کر رہی ہوں تو یہ چیزیں تو کم از کم ہم بند ہونی چاہیے ہمارا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اور ہم عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اگر میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تو کم از کم ان کو ان کی پاسداری تو نہیں کرے ان کو پروٹیکٹ تو نہیں کرے ان کا تو مورالی میں یہی کہوں گے کہ ان کی ڈیوٹی یہی بنتی تھی پیپلز پارٹی کی کہ ان کو تب تک معتل کرتے جب تک یہ دین مرڈر نے پوری فیملی انہوں نے تباہ کر دی تب تک ان کو معتل کرتے جب تک یہ مرڈر کے وہ کلیر نہیں کر پاتے ان کی تو ڈیوٹی یہ بنتی ہے پر یہاں پہ اتنی بے حسی ہے کہ ایک بچی انصاف کے لیے ننگے پیر کر کے عدالتوں کی چکر کر رہی ہے پر سندھ میں وہاں پہ ان کو نظر نہیں آتا سندھیکارٹ تو یہ کھیلتے ہیں پر ان کو میں کبھی نظر نہیں آئی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے جو پروسس ہے ایک سیکلوجیکل ٹراما سے بھی تو آپ گزری ہوں گی بلکل ایسا ہی آپ دیکھیں میری پوری فیملی دیسٹرائب ہے میں خود میری سٹڈی میں گھر میں پڑتی ہوں میں خود اتنی دیسٹرائب ہوں ہمیں اتنے تریٹس ہیں میرے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے سارے گھر بیٹھے ہوئے ہماری زندگی پوری جو ہے کمپرومیس ہو گئی ہے تو ہماری عدلیہ سے یہی رکیسٹے چیف جسٹس آف پاکستان سے رکیسٹے چیف آف آرمی سٹاف سے رکیسٹے کہ جو ملک کے اندر دشمن ملک کے بیٹھے ہوئے ہیں ملک کو یہی بدنام کرتے ہیں ہمارے عدلیہ کو کس نے بدنام کیا ہم مظلوم تو چاہتے ہیں کیسز جلد جلد چلے اور ہمیں انصاف ملے ڈلے بھی ان جاگیرداروں سرداروں کی طرف سے ہو رہے ہیں کیسز تو ہم میری چیف آف آرمی سٹاف سے رکیسٹے کہ صرف ملک کے اندر جو دشمن گرد بیٹھے ہیں پہلے آپ ان کو جو ہے کلیر کریں ان کو ان سے حساب لیں اور میری امید ہے ضرور امید رکھتی لیکن پیپرز پارٹی تو اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ سب سے پرانی اور بڑی پلٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی اور الیکشن لڑتے رہے ہیں اور محترمہ اس کی ظاہر ہے کہ زیراعظم بھی رہی ہیں تو وہ اس طرح کے کام کیوں کریں گے وہ مطلب ان کا اپنا ووٹ بینک جس طرح سے آپ اپنا نیریٹیو ڈیولپ کر رہی ہیں ان کا ووٹ بینک نہیں ایفیکٹ کرے گا دیکھیں ان کی ایمیج ہے وہ ایمیج ڈیسٹورشن نہیں ہوگی اگر ان کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو ان کی ورکرز تھے عام ورکرز ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی دیکھیں اگر آپ بات کر رہے ہیں محترمہ بینظیم صاحبہ کہ اگر وہ ہوتی وہ ایک عورت تھی عورت عورت کا درد سمجھتی وہ ہوتی تو شاید نہیں پیپس پارٹی تو بھری ہوئی ہے خواتین سے دیکھیں خواتین ہے میں وہی کہتی ہوں کہ میں بھی تو کسی کی آسوا کسی کی بگتاور ہوں ان کو نظر نہیں آتا آپ دیکھیں ظلفکار علی بٹو صاحب کا منشور کیا تھا تو کوئی پلٹیکل یہ تو نہیں سوچتے کہ آپ کا کوئی پلٹیکل کوئی ایڈوینچرزم آپ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک چیزیں جس کے گھر میں مذہب اس کے پیچھے کوئی پلٹیکل آپ کے کوئی وہ ہیں ایک بات سنیں میں جو بات کر رہی ہوں with proofs بات کر رہی ہوں اور اگر کسی کو لگ رہا ہے ایک تو سیاست جو ہے وہ صرف ان کی وراثت میں ان کو نہیں ملی ہے میں تو چاہوں گی کہ پاکستان کی جو عام سے عام بندے نکل کے چاہست کریں یہ لوگ ایسے فیل کراتے ہیں کہ چاہست ان کی وراثت میں ملی ہے اور دوسری بات دیکھیں ظلفکار علی بٹو صاحب کا کیا منشور تھا ہم حق کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے جو ہے نظریے سے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہم لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کر رہے ہیں میرا مقصد یہی ہے میرے والد صاحب کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ان کے رائٹس کا پتہ چلے پھر اگر وہ کسی کو پھر بھی سردار مانتے بیشت مانے یہ ان کو ایسے لگے جیسے وہ پلیٹیکل کوئی تریٹ آپ لوگ بن رہے ہیں دیکھیں اگر یا آپ لوگوں کا جو نیریٹیف تھا اگر ان کو لگر آئے کہ ہم تریٹ بن رہے ہیں تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے میرے سر پہ آ کر ہاتھ رکھیں مجھے انصاف دلائیں میرا مقصد تو کسی پارٹی کو تارگیٹ کرنا ہرگز نہیں ہے میں تو چاہتی مجھے انصاف ملے کوئی بھی پارٹی آ گیا ہے کوئی بھی آ کے آ کر میرے سر پہ تو ہاتھ رکھیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں ہے تین مرڈریں پورا سندھ سرہ پائے اتجاجیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی چلیں بہت شکریہ امیر عباد چانڈیو صاحب آپ کا تشریف لائنگ پروگرام میں وی ویش کے انشاءاللہ عدلیہ جو ہے ویلکم بیک ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم معیشت کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ملک کے اندر بڑتیوی مہنگائی بے روزگاری اور لوگ جو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قیمتیں جو ہے مختلف اشیاء کی یہ قصہ سے بتدریش کم ہوں گی کیونکہ حکومت جو ہے فانس منسٹر پرائم منسٹر صاحب حکومت کے باقی حلقار اکثر اپنی تقاریر میں یہ کہتے ہیں جی کہ اگلے چھ ماہ کے اندر مہنگائی میں کمی آئے گی بٹ انفرچونیٹلی ساڑھے تین سال کا اگر ہم موازنہ کرے تو اس میں تو قیمتیں جو ہیں وہ اوپر ہی جاتی رہی ہیں سینکڑوں فیصد قیمتیں جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے چاہے وہ خدنی اشیاء ہوں یا بجلی کی قیمتیں ہوں گیس کی قیمتیں ہوں پیٹرول کی قیمتیں ہیں میرے ساتھ موجود ہے جناب شبر زیدی صاحب آپ فارم اچھے من ہیں ایف بی آر بہت گہری نظر ہے ان کی معیشت کے اوپر مالی معاملات کے اوپر بہت شکریہ زیدی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی سب سے پہلے کائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ کل دوبارہ سے فائنس منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگلے تین ماہ کے اندر مہنگائی بہت زیادہ نیچے آ جائے گی بٹ جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے پچھ سے ساڑھے تین سال کا وہ تو کچھ بہتر نہیں تھا کن بنیادوں کے اوپر یہ بات وہ کر سکتے ہیں دیکھیں تینکیو بیری بیٹ آپ نے موقع دیا مجھے کوئی اپیرینٹ ریزن نظر نہیں آتی جس کی بیسس پر وزید خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیسز نیچے آ جائیں گی بنیادی اشیاء کی وہ اصل میں جو ہمارا جو انلیسز ہے پرائیسز کا وہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے میں جو بار 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو فورڈ انفلیشن ہے یا غزائی اشیاء کا انفلیشن ہے وہ انٹرنیشنل فیکٹر سے ریلیٹ نہیں کرتا اور وہ ہماری مارکٹ میکنیزم جو فیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے مگر میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جارا تو اس بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انلیس مارکٹ میکنیزم میں کوئی امپرومنٹ آئے مجھے کوئی بنیادی تبدیلی خیمتوں کے نیچے آنے والی نظر نہیں آتی بیسیکلی بیرے سب یہ دیکھا نہیں چاہ رہا یا جان بوجھ کے دیکھنا نہیں چاہتے ہمارے لوگ نہیں دونوں باتیں نہیں ہیں اصل میں جو مارکٹ میکنیزم ہے وہ اب ان کے کنٹرول سے بہار ہو چکا ہے کیونکہ جو پاکستان میں ہم نے ڈی ریگولیشن شروع کی ہے اور یہ تمام معاملات صوبائی گورنمنٹوں کے پاس ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے جس سے وہ ان بنیادی اشیاء کے مارکٹ میکنیزم کو امپروب کر سکیں اس لیے وہ ان کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ آٹا دال چینی سبزی ان کی خیمتوں کو کسی طریقے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے مگر ہمارا جو درمیانہ طبقہ ہے جو ہمارا جو اس میں میڈل مین ہے اور ریٹیلر ہے جو اس میں ناجائز منافق کمارا ہے اس کو ہم جسے کہتے ہیں اردود الفاظ میں لگام نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے تو زیدی صاحب آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس کو کھلی چھوٹی نہیں دے سکتے کاروباری لوگوں کو تو پھر ہم یہ جو کہتے ہیں جی کہ مارکٹ فورسز بل ڈیٹرمنٹ دی پرائیسز تو یہ اس کے اندر پھر ہم بیلنس کہاں سے لے کر آئیں گے مطلب ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا پھر رحی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جب ہم نے ایک طرف کہہ دیا کہ ہم ہم فری مارکٹ پہ آپریٹ کریں گے اور فری مارکٹ آپریٹ کرتے ہیں دنیا جو دنیا فری مارکٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے اس میں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس میں ٹیکسیشن ہوتی ہے اس میں ریگولیشن ہوتی ہے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ فری مارکٹ تو کر دی ہے مگر نہ ڈاکومنٹیشن کی نہ ریگولیشن کی نہ اس میں نجائز پیسے کا آمد اور ختم کی تو اس وجہ سے یہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پورا الٹک ہو چکا ہے جس وجہ سے ہم دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں گویر بھی مار کھا رہا ہے اور کنزیوری مار کھا رہا ہے گویرنڈ بھی مار کھا رہی ہے وہ گالیاں سن رہی ہیں لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں تو یہ ہمیں بلکل ری ڈرائیب نہ کر پڑے گا کہ اگر فری مارکٹ آپ نے چلانی ہے تو فری مارکٹ کبھی کوئی سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا فری مارکٹ میں میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہم ایک we are الحمدللہ living in a functional state ایک ریاست ہے جس کے ادارے ہیں جس کے کبانین ہیں تو یہ لوگ کیا یہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں یا یہ middle man ہے یا factory owner ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ کوئی چاند کے اوپر تو نہیں operate کرتے they are operating within the country دیکھو وہین میں آپ بلکل صحیح کر رہا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک چیز لے لو for argument's sake poultry لے لو آپ اب مجھے بتاؤ کہ poultry کی جو پرائس ہے جو بلکی کی پرائس ہے اب اگر گورنمنٹ آج federal government چاہے کہ وہ poultry کی پرائس کو کچھ صحیح طرح regulate کرے اور middle man کا profit کم کرے تو آپ مجھے بتاہیں میں کل کیا کروں گا نہ poultry بنانے والا میرے خابو میں ہیں نہ retailer میرے خابو میں ہیں نہ درمیان والا میرے خابو میں ہیں نہ consumer میرے خابو میں ہیں دیکھیں میں وہی تو آج کر رہا ہوں کہ اگر retailer wholesaler میرے پاس documented ہوتا اور میرے پاس system ہوتا تو میں دیکھتا ہے اس میں کس کا پیسہ لگ رہا ہے کون جا رہا ہے کہاں ہو لگ رہا ہے اب آپ نے free market پر operate کر رہے ہیں ان کا نہ کوئی record ہے نہ کوئی system ہے اب مجھے بتائیے میں آپ مثال دیا آپ کو کل میں فیصلہ کرتا ہوں کہ for argument's sake کہ poultry میں excess بہت زیادہ مہنگی ہوگی یہ for argument's sake تو آپ for argument کی طور پر کیا کریں گے زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ poultry form والے کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے بند کر دیں وہ بند بند جائے گی poultry نہیں ملے گی آپ شروع مجھانا شروع کر دیں گے سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ dysfunctional ہو چکا ہے آپ نے کہا نا functional state ہے functional state نہیں ہے dysfunctional state ہے لیکن اس کو آپ کہتے ہیں جی بالکل یہ dysfunctional ہو چکا ہے تو اس کو ٹھیک کون کرے گا مطلب اس کو کون ٹھیک کرے گا آسمان سے فرشتے تو آنے سکتے ہیں انسانوں نے کرنا ہے ہمارے پاس capacity نہیں ہے کہ ability نہیں ہے جی پہیر یہ chicken اور ایڈ والا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ اگر آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہو صحیح تو پہلے آپ document کرو گے اور یہ ensure کرو گے کہ ان market میں نجائز پیسہ نہیں ہے اور کون بیٹھا ہوا ہے کون اس market کو manipulate کر رہے ہیں آپ کے پاس record ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کون traders ہیں جو بلگی کی یا کسی ایک trade میں involve ہیں آپ کے پاس تو ان کا اتا پتہ ہی نہیں ہے نام و نشان ہی نہیں ہے اور وہ نام و نشان اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ سبائی governmentوں کے پاس ہے وہ dysfunctional ہیں تو میں یہ بات بار بار عمران خان کو وزیر خزانہ صاحب کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا inflation جو ہے نہ اس کا تعلق interest rate سے ہے نہ اس کا تعلق ڈھولگی rate سے ہے نہ اس کا تعلق آپ کے کسی اقدام سے ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بتا گیری لگی ہوئی ہے اور پورے پاکستان کا پیسہ اس وقت لگ گیا ہے commodity trade میں اور وہ دیکھیں وحید آقے پارا کروڑ روپیہ ہے دو کروڑ روپیہ ستیحچا کاروبار یہ ہے کہ آپ جا کے اس کو rotate trade میں لگوا دیں ان آرچیوں کے پاس تو وہ آپ کو return دیجتے ہیں ایک پرسنٹ پرمنٹ کے ساپ سے تو یہ سارا ایک پاکستان میں dysfunctional economy آ چکی ہے چاہے اور ڈالر کا rate ایک سو بیس بھی ہو جائے گا تو بھی یہ منگاری کم نہیں ہوگی یہ dysfunctional state کو dysfunctional state بنانا پڑے گا آپ کو جی بالکل سے یہ زی سب مجھے یہ بتائیں کہ تیل کی قیمتیں تو گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں نا اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں 72 ڈالر کے قریب جو ہے وہ آ چکی ہے prices تو ہمارے ہاں پھر ان کو نیچے کیوں نہیں لائے جاتا because ہمارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو مختلف کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ تیل کی prices اوپر ہیں لہٰذا بجلی بھی مہنگی ہے باقی بھی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہیں اسی وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے یہاں بھی ایک dysfunctional issue ہے جب تیل کی prices بڑھتی ہیں تو ہماری منسٹریز اس کو فوراً بڑھا دیتی ہیں اور وہ آگے اسکور کر دیتی مگر جب کم ہوتی ہیں تو وہ اپنے نمبر بنانے کے تکرمے کہ ہم کم subsidy لے رہے ہیں وہ اس کو reduce نہیں کرتی تو عوام کے لیے یہ نقصان دی ہوتا ہے تو اگر گورنمنٹ نے نہیں لیکن ابھی آپ سمجھ دیں کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ گورنمنٹ کے پاس اتنی space ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ جب prices نیچے آئی ہیں تو آپ وہ pass on کریں عوام کو دیکھیں یہ space نہیں ہوتی دیکھو یہ اگر space کی بات نہیں ہے جب آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ price بڑھے گی تو ہم بڑھائیں گے تو گھٹے گی تو گھٹانا پڑے گا space تو گورنمنٹ کے پاس نکالنی پڑتی ہے بات یہ وہی سب میری بات کو ذرا غور کریں اور اس کو ذرا دھیان سے تنیں پاکستان میں جو بیروکیسی ہے اور پاکستان میں جو منسٹریز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کا مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں میں بڑی ساپ بات کر رہا ہوں وہ سنسیر نہیں ہیں وہ اپنی کرسی پہ پیچھے پیچھے اپنی کمر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ گلتی کریں وہ اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں اور جہاں گورنمنٹ کوئی کام کرنے کو کہتی ہے اس کو وہ سلو بھی کر لیتے ہیں آپ میری بات کو لکھ لیں کہ جب تک آپ اس بیروکیسی اور ریگولیٹر کو لگام نہیں دیں گے پاکستان میں کوئی گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ کامیاب نہیں اسے چکسے گی کیونکہ میں اس تیر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ کس طرح بیروکیسی کے لوگ کس طرح ہماری جو سسٹم ہیں منسٹریز کا وہ کس طرح وہ فیصلے کراتی ہے کرتی ہے اور کرواتی ہے گورنمنٹوں سے جو ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں تو آپ کو میں نے کہا نا مارکٹ میکنیزم دسٹرنکشنل ہے بیروکیسی دسٹرنکشنل ہے اب عمران خان صاحب اور سبت ترین صاحب بیٹھ کے کوششیں کرتے ہیں اپنی جتنی صلاحیت احتمال کرتے ہیں مگر جب اس کو اپنی منسٹیز کا پتاتا ہے تو وہ نہیں کر پاتے مجھے اب یہ بتا دیئے صرف یہ بتا دے بحی صاحب کہ لاہور میں جو ٹیوارٹر ملتا ہے یا پیاز ملتی ہے اس کی پرائس میں اور جو اس نے سو مین دور دیہات ہے اس کی پرائس میں کتنا فرق ہے اگر یہ فرق ہے تو یہ کیوں ہے یہ ہے پاکستان کا مسئلہ بس بلکل آپ نے ٹھیک کہا بہت شکریہ شبرزہدی صاحب فارم چیئرمین ایف بی آر بڑی امپورٹنٹ باتیں کی کہ ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں ہمارے انسٹیوشنز اور بڑاکریسی جو ہے وہ غلط طرف جو ہے وہ پلٹیکل لیڈرشپ کو لگا دیتی ہے ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے واپس آکے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے ایکانومی کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب پرنسپل نسٹ ہیں فارمر ایڈوائزر فائننس منسٹری گورنمنٹ پاکستان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا اس وقت لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ کنسرن ہے ان کا ڈالر کی حوالے سے کہ ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں حکومت کی نائلی ہے یا حکومت کے ہاتھ سے یہ سب کچھ نکل چکا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو جو بھی ایکسچینج ریٹ نیچے کے طرف گیا ہے یہ آئی ایم ایف کے کنڈیشنز تھے اور اس کنڈیشن کو میٹ کرنے کے لیے جو پرائر ایکشنز ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو باتچیت تو بہت ساری ہو گئی ہے ان کے ساتھ میں سٹاف لیول اگریمنٹ بھی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے پرائر ایکشنز ہیں تو یہ تک کہ آپ یہ میٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا کیس جو ہے وہ بورڈ میں لے کے نہیں جائیں گے بورڈ کی میٹنگ جنوری بارہ تاریخ ہو ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے یہ کنڈیشن میٹ کرنا ہے تو کنڈیشن نمبر ون یہ تھا کہ آپ اپنے ایکسچینج ریٹ کو ایک سو باون روپے تیس پیسے سے گراتے 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 اس کو ایک سو بہتر ایک سو تیہتر پہ لے جائیں جو ہم بلکہ آمن نہ صدق نہ کر کے بلکہ لے کر گئے دوسری کنڈیشن تھی کہ انٹرس ریٹ کو بڑھائیں اور اس کو سالے دس پرسنٹ بغیر آئیں انہیں دس پرسنٹ سے اوپر رکھے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کنڈیشن کو بیٹ کرنے کے لیے ہم نے مانٹری پالیسی کو ایڈوانس کر لیا چھپیس نومبر کے بجائے ہم نے ان کو انیس انیس نومبر کو پھر ہم نے یہ کیا تو اس سے کیا ہوا کہ دیر پرسنٹ ہم نے بڑھا دیا مارکٹ کے ایکسپیکٹیشن سے کئی زیادہ تھی اور اس کے بعد اب یہ بارہ جنوری سے پہلے ایک مرتبہ اور مانٹری پالیسی آئے گا اور تقریباً اتنا ہی انٹرس ریٹ اور بڑھے گا ہم آمن صدقنا یہاں بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے ابھی ہم نے ملی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے جس پر ٹیکس میجرز ہیں کچھ ایکسپنڈیچرز بھی ہیں تو وہ وہ بھی ہم نے بھی پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے اور چوتھا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے جو ایکٹ ہیں جو ریوائز کیا گیا ہے جس کو کیبنٹ نے اپروول دیتی حفیظ شیخ صاحب نے بڑے چالاگی سے اس کی اپروول کرائی تھی تو وہ جیسے کہ اس کو پاس کرانا ہے پارلیمنٹ سے لیکن کل پرائیمنسٹر نے کہا کہ وہ بل جو کیبنٹ نے جس کی اپروول دی تھی وہ ہم پارلیمنٹ پیش نہیں کریں گے تو یہ ایک ہے اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ اگر چار آئیٹم انہوں نے دیا ہوا تھا اس پہ تیر پہ ہم عمل نرامت کر رہے ہیں اور چوتھے پہ اگر نہیں کریں گے تو کیا وہ بورڈ میں لے کے جائیں گے جنوری عبارہ کو یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کس کی وجہ سے بڑا ہے آئی ایم ایف کے پرائیر ایکشل کی دوسری چیز یہ ہے جب آپ سیکرڈر ڈیکلائن ہو ایکسچینج ریٹ میں تیزی سے یک طرف ون وے ٹرافک اگر ہے تو پھر بہت سارے جو ہے نا خیناڑی اس میں آجاتے مجھے کائنلی یہ بتا جب جب ہمارے روپے میں قدر میں کمی آتی ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے عام آدمی کا اور ملک سب سے پہلے ہوتا ہے جب روپے کے قدر میں کمی آتی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑھ پیٹرول کی لینڈ بڑھ جائے جب لینڈ بڑھ بڑھے گا تو آپ پاس آن کرنا ہے جب آپ پاس آن کریں گے تو ٹرانسپورٹ چارجز بڑھیں گے جب ٹرانسپورٹ چارجز بڑھیں گے تو مہنگائی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جب ایک روپے آپ کرنسی کو ڈی پھر جب کرزہ بڑھ جاتا تو ہم مقروض ہوتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ بڑا ہاہا کار بچا ہوا ہے کہ اس حقومت نے بہت ان کے کرزے بڑھے ہیں وہ اس میں سب سرادہ کانٹریبوشن ہے وہ اس ڈی ویشن کا ہے جس نے کرزہ بہت زیادہ بڑھا دیا پھڑتا ہے وہ کیسے کہ ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہے اس کے تقریبا آن ایوریج سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ان کی انپورٹ ہیں وہ امپورٹ انپورٹ ہیں راو مٹیریل ہے کپٹل گوڈز ہے مشینری ہے کیمکل ہے انرجی ہے یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جب آپ کرنسی ڈی ویلی ہوگی ان تمام انپورٹ کی لینڈ کاؤس بڑھ جائے گی آپ کا کاؤس پرڈکشن بڑھ جائے گا آپ مال انٹرنیشنل مارکٹ میں مہنگا بکے گا مجھے مجھے کائنلی یہ بتا دیں کہ آپ نے کہ پرائم منسٹر نے کہ آئے جی کہ وہ جو سٹیٹ بینک کا مطلب ایمینمنٹ ہے وہ ہم نہیں لے جا رہے اگر وہ ہو جاتی تو ہم مطلب ہمارا سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کیا آپ نے ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ ہم نے آئی ایم 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 جو ایجنسی ہیں ان کے آگے سٹیٹ وزن سٹیٹ ہو گا اور کورنڈر سٹیٹ بینک کرنے کے بجائے ان کو ہم واسرائی یا لارڈ رضا باکر کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے آئین ان قانون سے بار اطر ہو جائیں گے آپ سوچیں کہ سٹیٹ بینک is one آرگن آف دی سٹیٹ اس کے الاؤ برکل الگ سے پالیسیز بنا رہا ہو اور اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہو ایک دو سو بیس میلین آبادی والے ملک کا ایک پرائی منیسٹر جس کو عوام نے الیکٹ کیا ہو اس کے ایکٹ کے وجہ سے اس کی پوپلیٹی پولیٹیکل یہ خود دیمیج ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا تو یہ ایسا ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز پہ یہ نہیں چلے گا اس طرح سے کہ ایک اپنا آئیلنڈ بنا کے آپ کر رہے ہیں جب وہ آئیلنڈ ہو جاگے جب ہمیں جواب دنی ہوگا تو اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوتا ہے نا وہ آئیم بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوتا ہے بائی اسٹیٹوٹ تو بلکو صحیح ہے آخری سوال آپ سے جی آپ کو پتہ یہ بھی ہے کہ وہاں ایک انڈین میں خاتون گیا گئی ہے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے آخری سوال یہ ہے کہ جو حکومت کی ٹیم ہے معاشی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں شوکر ترین صاحب کی لیڈرشپ میں ہماری جو مسائل ہے ہمارے ملکی معاشی اور مالی مسائل ہے اسے ہم باہر نکل پائیں گے شوکر ترین صاحب کو کیوں آپ کرتے ہیں ان کو تو آپ نے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو میزان سامنے جنہوں جو وہ تمام لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی بہت ذمہ دار ہے کہ انہوں نے کس طرح کی کی تھی کی یہ نیا آئی ایم 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 پرگرام تو نہیں ہے نا یہ وہی پرانا پرگرام ہے جس کی اپروار ہم نے دی ہے مہدار ہیں یہ تو بیچ میں آئے ہیں اور یہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کیا آپ یہ فرمائیں گے قوم پوری دیکھ رہی ہے کہ ہم اس سارے یہ جو اس وقت بھمر میں پھسے ہوئے ہم بڑے خطرناک قسم کے اس سے باہر نکل پائیں گے کیا کیوں نہیں نکل سکتے نہیں کیسے کہ بتاتا ہوں آپ کو دو تین چیز کریں پہلے سب سے پہلے پرائیمیس صاحب یہ اعلان کریں کہ ہم گئے ہے ہمیں اتنا علم نہیں تھا کہ یہ بروٹل آئی ایم اف ہو گا جس کی ویر سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام پہ کافی پریشر میں آگئے ہیں مہنگائی بڑی ہے مجھے اس کا احساس ہے جتنا جو کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ہو سکے جیب جس کی اجازت دے ہم ریلیف پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہم اپنے گھر کو ٹھیک خود کریں گے ہمارے پاس لوگ ہیں ہمیں مشکلات ہوگا ہم خود کریں گے اور اپنے گھر کو ہم خود ٹھیک کریں گے سیکنڈ رضا باکر صاحب جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے اپنے 2022 میں نو مور ایکس تینشن نو مور ایکس سیکھ دور ہوتا نو ڈالر چاہیے آپ کو اگر میں منسٹری افرنس میں ہوتا تو اب تک دو بانڈ فلوڈ کر چکا ہوتا ہے اس مالی سال میں ہمارے کم سے کم دو بانڈ فلوڈ کرنا چاہیے پاکٹ میں چار سے پانچ بلین ڈالر کہا سے ریز کر لے چوتھا آپ بار بار میں کہ رہا ہوں کہ مست پرسو یہ سوہ تین سال سے میں کہ رہا ہوں آج نہیں کہ رہا ہوں میں پرسو سیلیکٹیو ایڈ اگریسیو ایمپورٹ کمپریشن پالیسی آپ ایک ٹیم بنا دیں اس ٹیم سے کہیں کہ ایو ایڈنٹیفائی اگر یہ نہیں آئے گا پاکستان میں کوئی پاکستان پر کوئی کامات نہیں ٹوٹے گی آپ اس کو روکیں نہیں آنے دیں اس چیزوں کو تا کہ ہمارے ملک سے ڈالر باہر جانا جی ڈالر ایڈ جی بالکل صحیح ہے تا کہ ڈالر کو ہم سیب کر سکتے لوگوں کے انیسیسی ٹربل اس کو بھی آپ باہر دیل لگائے کیوں ڈالر لے ملک سے جا کے باہر کچھ کر رہے جس پر دالر نہ ہو تو جب ہم انیسیسری ایپورٹ کو کرنے کی بات کر رہے ہیں انیسیسری ٹربل کے بھی میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی کٹ کر رہا ہوں بلکو صحیح ہے بہت شکریہ ڈاکٹر اشواق حسن خان صاحب پرنسپل لسٹ ہم سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ آپ نے بڑی زبردست سیجیشنز دیں ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی وحید حسن کو اجاز دیجئے اللہ حافظ